نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا جو تش دشا دیکھ رہے ہیں سب تکیرہ آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ایشٹو فرینڈ آج سے آپ ملاقات کریے گازگیاباد میں لگاتار چھ سات دن تک اس کے بعد ممبئی ہم آ رہے ہیں ممبئی میں بھی ملنے کے لیے سمائے سنشت کیا گیا اور سب سے بڑی بات کی گیا جی میں پنددان کے نعمت ریجسٹریشن کی کریا ماتر تین سے چار دن اور بچی ہے بلن بکتہ ہی نہ کریے گا آپ کے اپنے پدروں کے لیے آپ کے اپنے بھوشی کے لیے آپ کے اپنی اجولتہ کے لیے آپ کے اپنے ونش کے لیے آپ کے اپنی شبتہ کے لیے سب کچھ آپ کا اپنا ہے ہمارا کام نمیت ماتر بننا ہے میں جس کارے کے لیے یہ میرا پیشہ ہے ہمارا یہی کام ہے جیسے ادھیاپک کا کام پڑھانا ہوتا ہے ہم اسی چھتر کے لیے جانے جاتے ہیں اس لیے بار بار آپ لوگوں سے ہم نے ریکویشٹ کیا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے جیون میں شبتہ کو پرابت کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے قدم بڑھا سکتے ہیں یہی آپ کے لیے سب سے مولتتو کا پریائے بنے گا اور تو اس لیے شروع کر لیتے ہیں اور ریجسٹریشن کے لیے جو پروسس ہے وہ 9560447000 پر کال یا ویٹس اپ کر کے سمپر کر سکتے ہیں آئیے قدم بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں آباز کی آج کا جوتش دشا سرپرثم آج کا پنچانگ بھاتپرد مہا شکل پکچ پنچمیتی تھی ہے شام سات تہتیس تک اس کے بعد سشتھی چندرم آج ترہ راشی میں رہے گا نقشتر رہے گا سواتی صبح گیارہ بائیس تک اس کے بعد وشاکھا رہو اور برہشپتی ایمدری یوگ ہے دوپہر دو چالیس تک اس کے بعد ویدھر تھی تدنسار دنانگ گیارہ ستمبر دن شنیوار شنیوار کو رہو کال صبح نو سے ساڑھے دس گلک کال صبح چھے سے ساڑھے سات رہو کال اشب سمیں اور گلک کال پرم پاون شب سمیں ہوتا ہے رہو کال میں نئے اور شب کام نہیں کیے جاتے گلک کال میں سارے ایسے کارے کیے جا سکتے ہیں جن کا سروکار آپ کے پرم لاب سے ہوتا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں آج کی پیاری سی بھوشی وانی میش راشی سکھا کے لیے دن انکول رہے گا پڑھائی میں جتنا چاہیں آپ لگ سکتے ہیں بیعپار تھوڑا سا رکھ کر چلے گا دھیما چلے گا پرائیوٹ سیکٹر والے آج نوکری میں اپنے لیے کچھ بڑا سوچ سکتے ہیں سرکاری چھتر والوں کو کچھ سمسیائیں آ سکتے ہیں پریشانیاں آ سکتے ہیں دامپتے جیون میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی میریڈ لائف بہت اچھا ہے ہر پرکار سے شب رہے گا پتی پتنی کی بیچ سوہارت رہے گا لیکن لب لائف کی ستھی تھوڑی سی گمبھیر ہو رہی ہے یہاں پر الگاؤ کے چانس بنیں گے جیادہ ایک دوسرے کے ماملوں میں ہستک شیپ ٹھیک بات نہیں ہے سواشت کے ماملے میں آج ڈائیزیشن بلکل پربابت کرے گا کمر درد کی شکایت رہے گی آنکھوں کی تکلیف رہے گی پریوں کیا کرنا چاہیے آپ کو آج کے دن کو بہتر کرنے کے لئے اگر آپ کی راشی میش ہے مادرگا کو پرنام کرتے ہوئے آج کے دن کو بہتر کرنا ہے تو سندور کا ایک لاز تلک اپنے مستق پر لگائیے گا کیا نہیں کرنا ہے آج بہت زیادہ کسی کے سامنے بولنا نہیں ہے اگر آپ زیادہ بولیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے تو آج اپنے آپ کو سمیٹنا ہے بھورا رنگ شب ہے 57 پرتشت کا بھاگ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے بات کرتے ہیں اب بریشب راشی کی بریشب راشی والوں کے لئے کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی جو پریشانیاں تھی وہ دور ہو جائیں گی ہر پرکار کی شبتہ رہے گی لاب کے بڑے اوثر ضرور بن رہے ہیں پڑھائی میں سب کچھ بہت شب رہے گا ہو سکتا ہے بیعپار میں کچھ کشٹ بڑھیں بیجنس میں اٹھا پٹک آج بنا رہ سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے لاب کے اوثر دے رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہر طرح سے آج فائدے کی استطی بنی رہے گی سرکاری چھتر تناؤ دے گا گورنمنٹ سیکٹر کی استطی ٹھیک نہیں ہے دامپتہ جیون میں اوثر بڑے ملیں گے پتی پتنی کے بیچ سوہرد رہے گا لب لائی پر بھاویت ہوگا کچھ سمسیہیں گم بھی روپ لے سکتی ہیں آج باہری تتوں کے ہستک شیف سے سواثتھ سانسوں کی دکت سانس لینے میں بریتھنگ پرابلم سنوفیلیا اگر اگر ہو تو دھیان دیجئے گا اور ہرڈ کی پرابلم بلڈ پریشر کیا اوپائے کرنا چاہیے آج بریشب راشی والوں کو آج کچھا چاول کسی ضرورت مند کو تھمائیے گا کیا نہیں کرنا ہے آج خود کو کم نہیں آگنا ہے نیلا رنگشوب ہے ترپن پردشت کا بھاگے ہیں مِثُن راشی تھوڑا سا ماحول آپ کی پکش میں نہیں ہے ساؤدھان رہے بیعپار جبردست رہے گا آج لاب کی اوثر بنیں گے پرائیویٹ سیکٹر والوں کو کچھ پریشانیاں گمبھیر روپ میں مل سکتی ہیں یہ آپ کے لئے تناؤ گرست ہے سرکاری چھتر میں پرموشن ہے آج ستھاناندرن کی بھی امید کی جا سکتی ہے مریڈ لائف صدھار کی طرف ہے کوئی سمسیہ نہیں آئے گی دامپت جیبن کے بعد لولائف کی بات کریں تو آج یہاں پر تھوڑی سی استطی بگڑ سکتی ہے آج لاب لائف میں ہستک شیپ ہوگا آپ کے ہی اپنے سگے سمبندھی ہوگا سواثت بہتر رہے گا صدھار کی طرف رہے گا کسی طرح کی سمسیہ یہاں پر نہیں ہے پریوک کے طور پر آج مردن راشی والوں کو بھگوان گنیش کو پرنام کرتے ہوئے ایک دوروارپیت کرنا ہوگا گنپت کے چرنوں میں کیا نہیں کرنا ہے جبردستی اپنی بات نہیں منوانی ہے شبرنگ آپ کے لئے پیلا بھاگی پردشت سکشٹی ون کرکرا شے سکشہ کے لئے انکولتا ہے پڑھائی بہت اچھی رہے گی سکشہ میں ایک بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے بیعپار آپ کے لئے کشت دے گا بیجنس میں اٹھا پٹک بنا رہے گا پرائیوٹ سیکٹر کے لئے انکول ماہول ہے کنتی جرور ہوگی سرکاری چھیتر تناؤ دے گا اچانک سے پریشانی سواشت کے معاملے میں آنکھوں کی تکلیف اور سکن پرابلم ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر مادرگا کو آج یہ گھی کا دیپک ارپیت کریے کیا نہیں کرنا ہے آج اپنے راز کسی کو بتانے نہیں ہے شبرنگ آپ کے لئے بیگنی بھاگی پردشت چانچھٹ سنگھ راشی گیارہ ستمبر پڑھائی اچھی کریں گے سکشہ میں چبردست فائدہ ہے پن بھی لگے گا بیاپال کشت دے رہا ہے رسک نہیں لینا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں سب صدھار کی طرف ہے تنناو سے مشکلوں سے باہر نکلیں گے سرکاری چھتر کچھ مشکل پیدا کرے گا گورنمنٹ سیکٹر میں اٹھا پٹک دکھائی دیتا ہے دامپتے جیون اچھا ہے پتی پتنی کی بیچ ہر پرکار کیشو بتا رہے گی لولائیف آپ کے لئے پراب دے رہا ہے لولائیف میں کچھ مشکلیں آ سکتے ہیں سواست کے معاملے میں آج ہلدی فیل کریں گے دواؤں پر نربھرتا کم ہوگی پریوک کیا کرنا چاہیے سنگھ راشی والوں کو آج ہلدی کا تیلک اپنی ناوی پر ضرور لگائیے گا کیا نہیں کرنا ہے آج جبردستی اپنی بات نہیں منوانی ہے شبرنگ براؤن بھاگی پرتیشت 51 کنیا راشی لاب کی اوسر بن رہے ہیں بڑے اوسر بنیں گے بیاپار آپ کے لئے جبردست ہے بیجنس میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی پرائیوٹ سیکٹر انکول رہے گا شبتہ ضرور ملے گی سرکاری چھتر تناو دے سکتا ہے گورنمنٹ سیکٹر والوں کو سملنا ہوگا دامپت جیون اچھا ہے پتنی کے ساتھ اچھا سمیں بھی دے گا لب لائف میں کچھ صدھار ہوگا آج ہر پرکار کی شبتہ ضرور دکھائی دے رہی ہے سواست کے ماملے میں آج ڈائیزیشن کے دکت رہے گی مہت میں تیخاپن بنا رہے گا پریوک کیا کرنا چاہے کنیے راشی والوں کو آج جرورت مند کو کچھ فل آج ہی دے دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے آج اپنے راز پتانے نہیں ہیں شبرنگ آپ کے لئے اورنج بھاگی پتشت ستاون تولہ راشی شکشہ کے لئے انکول ماحول تیار کر لیں گے پڑھائی میں من لگے گا بیاپار میں رکاوٹ آئے گی آج کوئی دوست دھوکھا دے سکتا ہے پرائیوٹ سیکٹر والوں کو پیسہ کئی پھنستہ دکھائی دیتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں زیادہ جلدی واجی مت کریے گا سرکاری چھتر آپ کے لئے اچھا رہے گا انکولتا بنی رہے گی دامپتہ جیوان میں سدھار ہوگا پتی پتنی کے بیچ لاب کی احسر بنیں گے بچوں کو لے کر کے نردہ صحیح سمیہ پر لیے جا سکتے ہیں لب لائف میں کچھ اٹھا پٹک بنا رہے گا شام تک ریزلٹ پوزیٹیو آنے کی امید کی جا سکتی ہے سواثت کے ماملے میں آج ڈائیجیشن کی دکت ہے کڈنی کی سماسیہ ہو سکتی ہے شگر تھوڑا سا بڑھے گا پریوک کے طور پر آج کسی اس بزرگ کو دوہ کا دان کرنا شب ہوگا کیا نہیں کرنا ہے آج لمبی یاترہ آوائیڈ کریے گا شوبرنگ براؤن بھاگی پرتیسط پچاس برشچی راستی میں سدھار ہو رہا ہے لاب کی اعصر بن رہے ہیں سکھا میں لاب ہوگا ہر پرکار کی شبتہ بنی رہے گی بیعاپار کشت دے گا بیجنس کی ستتی ٹھیک نہیں ہے اٹھا پٹک بنا رہے گا دام پتہ جیون اچھا ہے پتی پتنی کی بیچ سوہارد رہے گا پرائیوٹ سکٹر والوں کو نوکری میں آج دکھت آ سکتی ہے سرکاری چھتر میں پروموشن ہوگا لب لائف آپ کے لئے آج کئی راستے کھولے گا پریشانیوں کا آنت ہوگا سواست کے معاملے میں آنکھوں کی تکلیف اور ڈائیزیشن کی پرابلم پریوک کے طور پر آج کچھ ٹھنڈہ کھا کر کے صبح صبح پھر گھر سے پرستان کریے کیا نہیں کرنا ہے آج اپنے راز خود سے بھی شیئر مت کریے گا مدلہ ٹاپ سیکریٹ گلاوی رنگ شبھے اٹھاون پرستط کا بھاگ ہے بات کرتے ہیں دھنوڑاشی کی پڑھائی میں من لگے گا سکھا میں لاب ہو رہا ہے بیعاپار کی ستتی اچھی رہے گی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی پریشانیوں کا آنت ہوگا پرائیویٹ سیکٹر میں دکھت آئے گی یہاں پر سمجھ سے آئے گا بھی روپ لے رہی ہیں سرکاری چھتر ادھوٹ ہے انوکھا ہے لاب ہو رہا ہے تامپتے جیون میں صدار ہو رہا ہے ہر پرکار سے لاب ہوگا لاب لائف کی ستتی میں کچھ تھوڑا سا ڈاما ڈول رہے گا شام ہوتے ہوتے سب ٹھیک ہونے کی امید ہے سواثت آج اچھا ہے آپ کا ہیلتھ بلکل ٹھیک رہے گا مائگریین سے بھی مکتی رہے گی پریوک کے طور پر آج پیلے رنگ کا بستہ دھارن کر لیجے گا یا رومال رکھ سکتے ہیں کیا نہیں کرنا ہے آج کسی اسطری کا نادر نہیں کرنا ہے پیلے رنگ شب ہے ایک سٹھ پردشت کا بھاگ ہے مگر راشی گیارے ستمبر بڑھائی اچھی کریں گے سکھ چھا میں کوئی سمجھا نہیں ہے بیعپار جبردست ہے ہر پرکار سے شب ہوگا پرائیوٹ سیکٹر میں تناؤں بڑھے گا استطی آپ کے ہاتھ سے باہر جا رہی ہے سرکاری چھتر آپ کے لیے انکولتا دے رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی دکت نہیں ہے دامپت جیون اچھا ہے پتی پتنی کی بھی سبھارد رہے گا لف لائف میں کچھ مشکلیں آ سکتی ہیں سوچ سمجھ کر نڑھے لیجئے سواشت کے ماملے میں آج مائگرین اور کیڈنی کی سمجھا ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر آج گیارہ روپے کسی ضرورت مند کو دینا شب ہوگا کیا نہیں کرنا ہے آج بڑھ بولا پر نہیں دکھانا ہے لال رنگ شب ہے چھاچھت پرچت کا بھاگیا ہے کمبراشی صدہار کی طرف پڑھائی اچھی کریں گے سکھاں ملا ہو رہا ہے بیعپار میں کشت بڑھے گا بیجنس کی استطی ہاتھ سے باہر جا رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں صدہار کی طرف استطی ہے نئی نوکری کی سمبھاؤنا ہے سرکاری چھتر آپ کے لیے انکولتا دے رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی دامپتو جیون ہر پرکار سے مجبوطی دے گا آج کوئی پریشانی نہیں ہے لب لائف آپ کے لیے کشت دے گا یہاں پر جھان دیجئے گا سواست پیٹ میں آج تکلیف کمر میں درد اور آنکھوں کی پریشانی اپایے کیا کرنا چاہیے آج اپایے کے طور پر کمبراشی والوں کو آج نیلے رنگ کا ایک دھاگہ اپنے پاس رکھ لیجے شام تک کیا نہیں کرنا ہے خود کو کم نہیں سمجھنا ہے نیلہ رنگ شبہ بہتر پریشت کا بھاگے ہیں انتیم راشیمی مشکلے آئیں گے آج سکچہ میں من کم لگے گا کچھ پریشانی بڑھ سکتی ہے بیعاپار اچھا ہے یہاں سمجھیاں سے باہر نکل آئیں گے پرائیویٹ سیکٹر میں شدھار ہوگا اوسر بڑے ملیں گے سرکاری چھتر باہر نکلنے کے باہر آپ کو مجبوطی دے رہا ہے نام پتی جیون پریشان کرے گا لیکن شام ہوتے ہوتے ستھتی ہاتھ میں رہے گی لب لائیف تھوڑا سا پلس تھوڑا سا مائنس اپائے کے طور پر اور سواست ہیلتھ وائز دیکھا جائے تو آج تھوڑا اپنے آپ پر کنٹرول کریے گا آنکھ اور پیٹ کی دکت تھوڑی سی جیلور کرائیے گا کیا نہیں کرنا ہے آج دوسروں سے امید نہیں کرنا ہے سیڈی رنگ شبہ چھپن پرتشت کا بھاگے آپ کے ساتھ ہیں اب بات کر لیتے ہیں آج کے بھاگیاکشر کی میشتاکشر بشپسا مِثُنکاکشر کرکبھا سنگھٹاکشر کنیپا تلالاکشر بشچک جا دھنوچاکشر مکرگا کمبخاکشر مین جا یہ آپ کے اپنے شبہ بھاگیاکشر ہے سادے چوک اور کاغج پر لال رنگ کے انگ والی کلم سے لکھنا ہے اور اپنے پاس صدا سرودہ کے لیے رکھنا ہے بس شبتہ بنی رہی آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آج کی سکسس کی اپنے مستق پر گھی کا تلگ لگا لیجے گا آج یہ آپ کے لیے آج سفقتہ کی کنجی ہے کرتے ہی آپ کو فائدہ ہوگا جن کا آج جنم دن ہے گیارہ ستمبر کو دو لال کپڑے کسی کو دان کر کے دو لوگوں کو بھوجن کرانا ہے اور جن کی آج میرے جنورسری ہے کسی بیدھوا کو سفید وستر دے کر کے دو پیپل کے پودھے پبلک پیس پر لگانا ہے بس ملاقات کرتے ہیں کل سے گازی آباد میں آج کے لیے بس اتنا ہی ہماری بہت ساری شب کامنا ہے آپ لوگوں کے لیے ہیں آپ لوگ کا پیاری ہو ہی ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں پھر سے بتا دیتے ہیں گیا جی میں پنددان کے لیے جو افسر آپ کے پاس ہے وہ ماتر تین سے چار دن کا ہے پندرہ ستمبر کو ہم پوری طرح سے ایک کلوز کر رہے ہیں ٹائنکیو سو مچ نمشکار سری کشنا شیرانے